بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریپیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ سعودی ریپیہ انٹرنیشپ فلیٹس کی ہے جو متعلق جو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آپ کو اگہ کر دیتا ہوں میں کل ہی اسفارتخانہ پاکستان جو جدہ میں وہاں کا چکر لگا چکا ہوں اور آپ پھائیوں کے ساتھ میں وہ ویڈیو بھی یعنی اس کے متعلق شیئر کر چکا ہوں میں بہت سے مسائل کے مطلق آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں جس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں جن بندوں کا ایک اقامہ یا دو اقامہ یا تین اقامہ ایکسپائر ہیں تو وہ بھائی خروج کے طور پر بھائی یہاں سے خروج نہائی یہ بھی اپنی ذہر میں رکھی ہے کہ خروج نہائی بھائی وہ چیز جس میں آپ آج اگر نئے ویزے کے اوپر جاتے ہیں تو کل ہی آپ بھائی واپس آ سکتے ہیں کسی اور یعنی کہ خروج کے طور پر جاتے ہیں خروج نہائی کے طور پر تو نئے ویزا کے اوپر بھائی آپ کل ہی واپس آ سکتے ہیں تو وہ سبارت خانے سے بھائی اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں کل ویڈیو میں تو مزید اور مسائل کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیز جاری رہے گی تو آج بات کل لیتے ہیں انٹرنیسٹ فلائٹس کے اوپر جو اس وقت کل ہی پرنس کی طرف سے سعودی ریبے کی طرف سے عمران خان صاحب کو فون کال کی گئی ہے اور اس میں کچھ بھائی اس کے مطلق یہ سوچ رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ اس میں بھائی انٹرنیسٹ فلائٹس کے مطلق بھی عمران خان صاحب کی طرف سے ضرور کہا گیا ہوگا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے بھائی وہ صرف افغانستان کے مسئلے کے اوپر ان لوگوں کی بات اپس میں ہوئی ہے درہی بات بلال اکبر صاحب کی جو سفیرے پاکستان ہے ان کو بھی دنیا بہت سے کمیٹ کر رہی ہے اور کال ہی میں کمیٹ پڑھ کر بھائی خوب ہنسا میں وہ کمیٹ پڑھ کر بندے کا اس بند نے کمیٹ کیا ہوا تھا سار جی کیا حال ہے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے فلائٹ بنائی ہوئی تھی کہ سار جی فلائٹس کب کھولیں گی بتا دے اللہ کا نام ہے تو وہ آگے سے ان کے جواب یہی آتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ پہلے اوپن ہے جی آپ کو پتا ہے دو دو یہاں سے جو لگوا کر جا چکے ہیں اور باقی میرے بھائی ابھی میں آپ کو تھوڑی جو صورتحال ہے اس سے اگاہ کر دوں جن میرے بھائیوں نے پاکستان سے بھائی ایسٹرزانی کا فیضر کی دونوں ڈوز کمپلیٹ کی ہوئی ہیں ان کے پاس سارٹیفیکیٹ موجود ہے وزارتے صحت کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر خود کو بھائی اپنا ایکسیپٹیبل یعنی کہ وہاں پر اپنا تمام تر ڈیٹا اپلوڈ کر چکے ہیں تو وہ بھائی جیسے ہی فلیٹس اوپن ہوگی آپ بھائی ٹکڑ لے کر سعودی ریبیا کا ڈریکٹ سفر کر سکیں گے آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی جن بندوں نے چائنہ کی ویکسین لگوایی ہیں پلس بوسٹر کے ساتھ اور وہ بھی اپنا بھائی مکمل طور پر زارتے صحت کی ویب سائٹ کے اوپر اپنا ڈیٹا فل کر چکے ہیں وہ بھی آ سکیں گے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی ڈیٹ دے دنا میں کیا بھائی کوئی بھی اور یوٹیوبر یا چاہے آپ اس چیز سے بھائی اندازہ لگا لیں کہ بلال اکبر صاحب جو سفیرے پاکستان یہاں پر وہ بھی کوئی کسی قسم کی ڈیٹ نہیں دے رکھے ہیں تو بھائی اس کے مطلق کوئی بندہ آپ کو کسی قسم کی اگر ڈیٹ دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن انٹرنیشف لیٹس جو میرے حساب سے ہیں وہ آنے والے بھائی میرا خود کا اندازہ یہ بول رہا ہے کہ دس سے پندرہ دن کے راؤن میں بحال ہو جائیں گی مزید کچھ بندوں کے لیے